اسلام علیکم بیوٹیز آج میں آپ کے ساتھ شیف کرنے والی ہوں ون کلر ہینڈ پینٹی جیکٹ تو ایک کلر سے ہم اس جیکٹ کا پینٹ کریں گے لائٹ گولڈ کلر کے یہ پینٹ ہے اور میرے پاس برش ہے تو نمبر کا آپ زیرو نمبر کا برش بھی یوز کر سکتے ہو مطلب ہمیں باریک برش چاہیے ہمیں زیادہ موٹا بارا برش نہیں چاہیے تو یہ میرے پاس ہے کپڑا جو کہ پلین ہے اور تھوڑے ڈاک کلر کا بھی ہے اس لئے ہم گولڈن کلر سے اس کے اوپر پینٹ کریں گے ٹورٹی 3 انٹیز اس کی ویٹھ اے اور ١ھن آج کی ملت ہرایا اسکی جو ملت کی س 可以 data مصطق کے سن، اس کو بیسک کٹ نگoup گا اس کی پلیٹ تو دیکھیں گے اس پین caminhoры Gesellschaft اللہ س目前 آپ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی سٹیچنگ کرنی ہے سیمپل بس شولڈر کٹ کیا ہے میں نے باقی سٹیچنگ ہوگی اس کی پلیٹس کی اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کے اکورڈنگ اس پر نشان لگا سکتے ہیں ہمیں دونوں سائٹ سے گم سلای والی جیکٹ بنانے ہیں اس لئے ہم نے دو دو لیئرز لیئے ہیں مطلب سنگل پیس نہیں ہے یہ دو ہوگے اس کے بیک کے پار اور دو ہوگے فرنٹ کے فرنٹ کے پار کو الگ کر کے اس کی بیسک کٹنگ جو کی جاتی ہے وہ کر لیا ہے ہم نے مطلب شولڈر سے اور اس کے آم ہال سے کٹنگ کیا ہے ہم نے اس کے بعد اس کے فرنٹ کو بھی الگ کر لیا ہم نے اس کے نیک لائن کی مارکنگ کی ہے فور انچیز اور ساڑھے تین انچ کا ویٹھ ہے اس کی اور پیچھے والے کو ہم نے ساڑھے تین اور ساڑھے تین ہی نیچے لونگ رکھا ہے اس کو سیمپلی ہم نے کٹ آؤٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ مطلب کہ اس کے دونوں پارس کو ایک ساتھ اس لئے کٹ کیا ہے کیونکہ ان دونوں کو ہم نے ایک ساتھ سٹیٹ کرنا شروع کرنا ہے سارے پارس کو اس طرح سے ہم نے پلیئرز ڈال لی ہیں یہ ہمارا بیک ہے اور یہ ہمارے فرنٹ کی پلیئرز ہے بیک پر بھی ہمارے دو پارٹ ہے فرنٹ کے دو پارس کو ہم نے الگ کر لینا ان پر ہمیں کرنی ہے پینٹنگ کے لئے مارکنگ سٹار تو یہ سکیل سے میں نے اتنا ڈسٹنس لے لیا ہے جو کہ سیکس پوائنٹ تک نظر آنا مطلب یہ زیرو پوائنٹ سے زیرو ہوتا ہے اور سیکس تک آتا ہے اور یہ زیرو سے تھری تک میں نے پہلے اس کا مارکنگ گیا ہے پھر ہاف اچھ کا مارجن مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے چھوڑنا ہے اس کے لئے میں نے تھوڑا سا نشان اوپر کر دیا اس طرح سے یہ ہے اس کی مارکنگ آپ کے پاس سکیل نہیں ہے اچھی سٹیپ سے مارکنگ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے کوڈنگ کر سکتے ہو سمپلی نیک لائن کی ہم نے ہاف اچھ کا مارجن چھوڑنا ہے یہاں پہ اس طرح سے باقی برابر فاصلے سے ہم نے دو لائنز اس کے نیک لائن کے ساتھ ہی گولائی میں بنا لینی ہے آپ چاہے تو یہ ساری مارکنگ سکیل کی حیب سے کر سکتے ہو تاکہ بلکل برابر سے پروپر شیپ آئے اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹس پہ نشان لگا کے مارکنگ کر لینی ہے پھر ہم نے نیچے برابر سے ایک بورڈر بلائن منا لینی ہے ہاف اچھ کا مارجن چھوڑ کے سیم جیسے کہ ہم نے اوپر کیا تھا سائٹس میں بھی ہم اسی طرح سے ہاف اچھ کا مارک چھوڑیں گے ہم نیچے ہم سپلی 2.5 2.5 انچیز کی نشان لگا کے چھوٹے چھوٹے سے بوکسز تیار کر لیں گے اس طرح سے ان میں ہمیں فلارز کی پیٹلز بنانی ہیں یہ فلارز میں نے پینٹرست سے دیکھا تھا اور اسپریشن پکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ میری انسپریشن پکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے رکھ کے سکون سے اپنے فلارز کو ڈرا کر لینا ہے اور سارے بوکسز میں اسی طرح سے فلارڈ را کر لینا ہے اور جو خالی جگہ بچے گی وہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کر لیں گے جب اس کو پینٹ کر لیں گے تب آپ کو یہ اور بھی اچھ سے کلیر ہو جائے گا اوپر کی لائن میں ہم اسی طرح سے فلارز بنائیں گے جیسے ہم نے نیچے بورڈر میں بنائے ہیں اور بیچ کی لائن میں میں کچھ الگ ٹرائے کرنے والی ہوں وہ بھی میں نے انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا تھا اور اس کی بیک سائیڈ پہ میں نے یہی والا فلار تھوڑے بڑے سائز میں بنا لیا ہے اور اس کے تھوڑے سے جو پیٹلز ہیں وہ ہم نے زیادہ کر لیا ہے تو اس کو کرتے ہیں ہم سائیڈ میں اور اس کی نیک لائن پہلے ہم اپنی روائنگ کپلیٹ کر لیتے ہیں اوپر کی لائن میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ فلارز کا ایک فلار فیس پہلے ایک اوپر کی سائیڈ میں ایک نیچے کی سائیڈ میں رکھا ہے تو یہ اچھے سے ارجسٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد نیچے کی لائن میں میں نے بیلز بنائی ہے اور ہم پہلے جب اس کی پینٹنگ شروع کرے گے تو بیک پارٹ کے بڑے فلارز سے شروع کرے گے تاکہ ہمارے ہاتھ کو تھوڑی سی انٹرسٹینگ ہو جائے پینٹنگ کی تو اس کے لئے سمپل ایک ہمارا گولڈن پینٹ تھا جس میں ہم نے اپنا بائنڈر ایٹ کرنا ہے بائنڈر ہم نے صرف اسی صورت میں ایٹ کرنا ہے کہ ہمارا پینٹ بہت دیکھ ہو چکا ہو مطلب جتنا پینٹ ہمارا بطلہ ہوگا اتنی زیادہ ہی نیٹنس آئے گی ہمارا پینٹ تھوڑا سل مطلب گھاڑا سا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے فلار بن چکا ہے بیک کا اور اب ہم فرنڈ کی پینٹنگ شروع کریں گے اس کے لئے میں نے باریک والا برش لیا ہے جسے میں پہلے اس کی لائنز بنا رہی ہوں اس لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا برش ہمیشہ پروپری بار کریں میں نے دو تین برش اس کو ٹرائے کیا مطلب آنٹ لائن کلیر نہیں بن رہی تھی باقی فریم میں لگا کر اگر آپ پینٹنگ کریں گے تو اس کی لک بہت اچھی آگیا کہ نیتنس کافی ہوگی لیکن میں کٹنگ کر چکی تھی اپنی جیکٹ کی اور اس کو فریم ایرڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا تو میں نے اس کو پینٹ سرفس پر رکھتے ہی اس پر پینٹنگ کی ہے تو بہت سارے برش ٹرائے کرنے کے بعد ایک بہت پرانا میرا میکپ برش پڑا تھا وہ میرے کام آیا اور اس سے میں نے اس کی ساری کی ساری پینٹنگ کی ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں بھی فلارس پینٹ کر لینے جس طرح سے ہم نے مطلب ٹیلر چوک سے اس کی آورٹ لائنگ کی ہے سارا پروسس صاحب کے سامنے اس طرح سے ہم نے فیلنگز کر لینے ساری پیٹلز کی پاس لائن ہمارے کمکلیٹ ہو چکی اس کے بعد ہم سیکنڈ لائن کو پینٹ کریں گے یہ بیل ٹائپ کی جو میں اس پر پینٹنگ کر رہی ہوں یہ بھی میں ایک انین پیج پر دیکھیں مطلب یہ ایک انین پیج پر دیکھنے کے بعد مطلب کورتہ پر نیک پر وہ اس طرح کی پینٹنگز کرتے ہیں ان سے انسپائر ہوکے میں نے یہ ڈیزائن ایک چیکٹ پر ٹرائی کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خود سے کچھ کریٹ کریں کسی اور کی کریٹیوٹی کو بھی ہم اپریشیئٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا لگا مجھے تو نیچے والا پورشن تو میں نے سوچا کہ نیکس ٹائم مناؤں گے تو اسی طرح کا کوئی پینٹ کروں گی باقی نیچے کے بورڈر کو بھی میں نے اسی طرح سے کپلیٹ کر دیا ہے سیٹر میں میں نے ایک لائن منائی ہے اور اس کے بعد اس پہ ہم بوٹیاں شوٹیاں سی چھوٹی شوٹی بنا دیں گے فلارس کی پیٹلز کی ہی اس طرح سے جیکٹ کا ہمارا ایک پارڈ ہو جائے گا کمپلیٹ میں آپ کے ساتھ ایک ہی پارڈ کی مطلب ویڈیو شیئر کرنی ہو سیکنڈ والا آپ خود ہی سمجھ دا رہے ہیں کہ کس طرح سے بنانا ہے اس کو دیکھ کے سیمس پہ بھی اسی طرح سے پینٹنگ کر لینی ہے اب میں اس کی تھوڑی سے آپ کے ساتھ سٹیچنگ شیئر کرنا چاہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے یہ گم سلائی کے ساتھ کس طرح سے اپنی چیکٹ سٹیچ کرنی ہے کہ اب مطلب اس طرح سے سٹیچ ہوگی کہ آپ دونوں سیٹ سے ویڈ کر سکتے ہو سیمپلی ہم نے پینٹس والے پارٹ کے شولڈرز کو اٹیچ کر لیا ہے اب اس میں ہم پہلے فینچنگ لیس اٹیچ کریں گے یہ جگزیگ لیس ہم نے لے لیا گولڈن کلر کی ہی اس کو ایک سٹیچ لگا کے ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے سارے فکس کر لیا شولڈرز نیکس پہ اور فرنٹ کے پارٹ پہ اس کو اس طرح سے لگا لیا دوسرے پارٹ میں بھی ہم نے شولڈرز کی سٹیچنگس لگا لیا صرف اس کے بعد اس کو اس کے اوپر پلیس کرنا ہے مطلب جو ہماری پلیٹس ہیں ان کا رکھ ہم نے اوپر کی سائیڈ میں رکھنا ہے کیونکہ جب اندر جائیں گے تو وہ بھی بلکل گم ہو جائیں گی نظر نہیں آئیں گی اس طرح سے اس کے اوپر کپڑے کو اچھے سے اس کے اوپر پلیس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سٹیچنگ لگانی ہے فرنٹ پارٹ کے ہم نے فٹنگ کی اس لائن نہیں لگائی لیکن نیچے سے ہم نے اس کو اس طرح سے پلیٹس والے پلیٹس والی سائیڈ سے ہم نے سٹیچنگ لگانا شروع کرنی ہے اور پھر اوپر آنا اس طرح سے نیک دیزائن نیک کی گول لائن پہ ہم نے اس طرح سٹیچ کرنا ہے یہ ہے اس کی پروپر لک جو مطلب کے سٹیچ ہو رہی ہے اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگانے ہیں شولڈر لائن پہ اور ہم نے نیک پہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں تاکہ اس کی گولائی اچھے سے سیدھی ہو جائے اب ان پارٹس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے یہاں جیکٹ کو ہم نے یہاں شولڈر میں سے جو اس کا پارٹ ہے اس میں سے ہم نے اس کو آگے کی پیچھے کی سائیڈ سے اور اس کی بیک سائیڈ پہ بھی پلٹا کے دیکھیں تو بہت ہی فنچنگ سے سٹیچنگ آئی ہے ہم چاہے سیدھا پہنے چاہے سکولٹا پہنے اس کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا باقی ہماری بات رہ گئی ہے کہ ہم نے سائٹس پہ اس کی سٹیچنگ کو کیسے لگانا ہے اور اس کی سلائی کو کیسے گھوم کرنا ہے یہاں پہ ہم نے دونوں شورڈلیس کی لیسیز کو اس طرح سے میچ کر دینا اور یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے بیک سپارٹ کے ہم نے نیچے کے پارٹ میں بھی سلائیلیں ہی لگائی تھی تو وہ اوپن ہی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر اس کپڑے کو رکھنا ہے اور دونوں سائیڈ سے کپڑے کو پلٹا کے اس کے اوپر کر لینا ہے یہ کچھ اس طرح سے بنے گا اس پہ ہم نے اب سٹیچنگ لگانی ہے اپنی چسٹ اور فٹنگ کے اکورڈنگ اس پہ ہم نے سٹیچنگ لگا لینا ہے اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے تو یہ اس کی لپ آئے گی مدلہ بیک سے بھی بلکل پلین اور فرنٹ سے بھی یہ ساری ہماری دونوں سائیڈ کی میں سلائیل لگائی سٹیچ ہو گئی ہے بس اس کا بیک پائٹ اوپن ہے کہ اس میں ہم نے سٹیچنگ لگانی ہے جو ہم نے سٹیچنگ لگانی ہے اس کی جو سٹیچ آ رہی ہے اسی کو ہم نے اس کی اکورڈنگ کی سٹیچنگ لگانی ہے مطلب اس سے تھوڑی اوپر لگ جائے نیچے نہیں لگنی چاہیے اسی لائن کے اوپر ہم نے سٹیچنگ لگانی ہے تاکہ ہماری لیس کہیں چھوپنا جائے تو دونوں سائیڈ سے ہم نے اسی طرح سے سٹیچ لگا کے سینٹر میں تھوڑا سا پارٹ چھوڑنا ہے جس میں سے ہم نے اس پوری کی پوری جیکٹ کو باہر کی طرف واپس لے کے آنا ہے باقی اس بچے ہوئے ہول کو ہم نے سٹیچنگ کی حلب سے ہم نے سیمپل سوئی میں دھا کر ڈال کے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور پورو پر ہماری جیکٹ ہو گئی ہے تیار گمسلے والی یہاں پہ ایک بھی سٹیچنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی نہ تو اوپر کی سائیڈ میں اور نہ ہی نیچے کی سائیڈ میں تو یہ ہماری ٹوٹل جو جیکٹ کی لک ہے یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اور یہ ہے پرنٹ سائیڈ مطلب آپ دونوں سائیڈ سے اسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر دو ڈبل پرنٹ کپڑا پینک یا لائٹ سکائے بلو پلائر اس طرح کے پرنٹیڈ کپڑوں کی جیکٹ بنا سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے اس طرح سے گم سٹیچ کریں گے تو آپ دونوں سائیڈ سے اس کو ویر کر سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کے ساتھ آئیڈیاز اور شیئر کرنا ہوتا ہے باقی اس کو یوٹلائز کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اپنی ویسٹم کے آکورڈنگ وہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو اس طرح کی ویڈیوز ڈیزائننگ والی آئیڈیاز والی آپ کو نیکس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں ہماری تھوڑی سی ایفرڈ کو اپریشیٹ کر دیا کریں اور ٹھیکس ورچ انگلہ حافظ